مولا علیؑ مولا علیؑ مولا علیؑ مولا علیؑ مولا علیؑ یاسم قابی صاحب کے اوپر صحابہ کی تودین کا ارزام لگا رہا ہے کہہ رہے ہیں اللہ یاسم قابی صاحب صحابہ کی تودین اما تمہارے پر دلیل کوئی ہے نہیں کسی بات کی دلیل نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے اب جو تم ان سے جیت رہے ہیں قرآن اور حدیث سے تو ان کے اوپر صحابہ بستحقی کا ارزام لگا رہے ہیں شرم آنی چلیے اپنے آپ کو سید کہہ رہے ہیں مولا علی کا بیٹا بتا رہے ہیں اور مولا علی کی قبیدہ کی جہاں تو قرآن اور حدیث سے صحابہ ہے دوسروں کے قبیدے کا رہے ہیں تو پہلے تو توجین کر رہے ہیں اگر قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ حد میں تھا گئے تھے ان کو معاف کرتے ہیں پوری آیت تو آپ پڑھئے اسے صحابہ بھی تھا ہے کہ اب دوبارہ نہ بھاگیں اے آپ نے جو رہی کی اور کوئی معاف کرتے وہ شرط کے ساتھ معاف کرتا ہے جب دوبارہ چھولی مت کریں اگر آپ دوبارہ چھولی تک لے گا تو پھر معاف کرتے ہیں تو اوہد کی جنگ تب ہوئے آپ کے پہلے ہوئے اوہد کی جنگ میں لوگ بھاگے کہ یہ وہاں پر معاف کرتے ہیں مہدی آیا ہے شرط کے ساتھ معاف کرتے ہیں باتیں آگے نہ کہیں مہدی آیا ہے مہدی آیا ہے مہدی آیا ہے مطلقہ نہیں ہے پوری طرح جب یہ مہم ہوگا ہے پکہ جنگلی ہوگا ہے اور اس کے ساتھ چاہے جو کچھ کریں آزاد ہیں میں اس ساتھ ہی چھولی ہے آزاد والی کوئی سند نہیں ہے جب یہ چاہے جو کچھ کریں دنیا جب ان کو بہت کوئی آزام نہیں ہے وہ میں چاہے جو کچھ کریں کہ وہ معافی دیتا ہے مگر ہاں دوبارہ یہ کوئی اس طرح کی گھتی نہ کریں آپ جائیں گے پوراں سے دیکھ رہا ہے پڑھ لی جو ساتھ ہوا ہے دن میں ہو جائے یہ دوبارہ کوئی اسی گھتی نہ کریں تو ان کی معافی ہوگا ہے بہت میں یہ لوگ آگے تھے اب ہندق میں آتے ہیں یہ بات کی طرف نبی کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے رہا ہے تاری جمیل صاحب نے پڑھا کی جہاں نہیں جائے ان کا کلیف موسیقی پر پڑھا ہوگا ہے تاری جمیل صاحب جو بندی آلیو ہیں جہاں نہیں جائے مولا علی بار بار اس کے جا رہے تھے مولا علی اس کے قتل کی کوئی صاحبہ اٹھ کے لئے گیا چلیے جناب سے خواب نہ دیکھوا اب آتے ہیں جب آپ پیبر میں آئیں گے تو بندی آلیو ہے کہ کون وہاں سے پرشم لے جو بھاگ کر پھر نبی کو کہنا پڑا کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا تو پررار ہوگا غیر فررار بھاگنے والا نہیں ہوں اب نبی کو یہ کہاں کہنا پڑا کہ غیر فررار ہوں اب آپ کہیں گے لیو آپ توہین کرنے ہم توہین نہیں کر رہے ہیں ہم بات بتا رہے ہیں کہ نبی نے کہا خیبر کے موقع پر چالیسویں دن کہ کل میں اسے علم دوں گا جو گئے پررار ہوگا پرستہ ملک جا بندی آلیو ہے جو گئے تھے انہوں نے بہن سا عمل انجام قرآن میں کیا کہہ رہا ہے وہ اس کے میدان بہن سا پرار ہوگا اور نبی یا کہہ رہے ہیں کہ میں کل اسے علم دوں گا جو گئے پررار ہوگا بندی آلیو ہے جو گئے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر دوبارہ نہ بھاگے تو انجام ہوگئے اگر یہ پھاگیں گے تو پہلہ اب تب محبی نام ہو جائیے اب آپ کہیں گے لوگ ساکھ ہوگئے بھئی ہم کا ہے گتا ہوگئے جو حدیث میں بیان ہو رہا ہے وہ ہم آپ پر بنا رہے ہیں ہم کے چھے گتا ہوگئے اگر نبی کی کوئی بات آپ کو گستاسی لگ رہی ہے کہاں پر یہ سیڑھا ہے آپ نبی پہ لگا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ویس نبی کی کوئی بات کہی یا اللہ نے کوئی بات قرآن میں کہی تو آپ قرآن کی آیت حتم نہیں ہوئے ان کا بہت سے آپ کی محبت ہے جو ان کے بخاطی پڑھ رہی ہے تو قرآن اور نبی کی حدیث آپ سے پرداختی بھا رہی ہیں جو مقابل ہے بھئی آپ قرآن پر اس میں لکھا آئے کہ اگر دوبارہ نہیں بھانگے کہ ماں کی ہوگے نبی کہہ رہے ہیں خیبر میں کر میں اسے شنٹا دوں گا تو کہہ رہے پررار ہوگا مرد ہوگا بڑھ بڑھ کے نبلا کرنے والا ہوگا اور مولا علی گولم کی حضرت عمرہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی راج جاگہ کہ مجھے وہ برچہ ملنا چھئی ہے جبکہ بنتالی دن میں یکھے بھاگنے والوں پررار ہیں یہ ہم کو گھتا ہی نہیں کر رہے کبھ niin بے neutron cuid اسے پرار یا متكابل رہے ہیں ب�를 پرار اوسیٰ ہے یہ ہم Tir vontہ وہ کبھیں گ platforms bliver کاری اینڈ آگے کی بانے والا ہم misunderstood seventy بہتم کی اب ر PEع ڈ要 کے Aussies بجانب chase kunne اسے پرار یا یہ رہےăm بھی طرح جد چند مول soprattutto جاپش نہیں بہم مولا علی کو علم بنا مولا علی نے فائبر پتے کیا اور وہاں پہ جواب کو مالے گنے کیا اللہ کی راہ میں ہر آئے تو خالی ہاتھ ہے جب سے فائبر پتا کرتے آئے ہم بتایا گنے کون جو اللہ کی راہ میں لطا رہا وہ گنے جو جمع کر رہا وہ گنے ہم سمجھ میں آ رہے ہم سے بڑے بڑے جو پچاس سال پچپن سال 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 کی علم حاصل کر رہے ہیں دینی علم اپنے آگے لگا رہے ہیں مفتی کاری مولانا حافظ بھائی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا نہ ہم مفتی ہیں نہ کاری ہیں نہ مولانا ہے نہ حافظ ہیں چیزی چیزی بات ہماری سمجھ میں آ رہی کہ نبی کہ یہ فرمان ہے بھائی جو فررار ہے وہ ہے کا گستانچی کہاں سے یاسین کانچی تھا اپنے آلیم سب ہاتھ ہو پہ لگ گئے انہیں اور حضر رکھان کی گستانچی کہتے ہیں انہیں کہے گئے قرآن میں جو لکھا ہے حدیث میں جو لکھا ہے انہوں نے بیان کیا بیان کرنے والا گستانچی تھا اگر آپ کو فتوہ دینا ہے تو اس میں کتاب دکی ہے جہاں سے حدیث ملی ہے تو یہ فتوہ تو آپ کا نبی پہ جا رہا ہے یہ فتوہ تو آپ کو قرآن اور اللہ پہ جا رہا ہے یہ کونسہ تلکی ہے سیدی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے آپ کو حضر رکھتا کرتے ہیں سید کرتے ہیں تو آپ مولا علی کو جہاں کے پہلے سکتے ہیں سمحانے حیات کو پڑھ لیجے اپنی کتاب دکھیں جو آپ کے علیہ حضرت پڑھانے پڑھانے گروجو نے اس نے پڑھ لیجے قرآن سے ہی پڑھ لیجے آپ کچھ دن سے کتاب جو پڑھئے آپ قرآن سے ہی پڑھئے حدیثیں پڑھ لیجے جب وہاں سے آپ کو لگے یہاں یہ حقیقت ہے تو پڑھ لیجے مرنہ محشر کے دن یہ دنیا کام آنے والی نہیں محشر کے دن آپ حسن جائیں اور آپ کا انجام محق بڑا ہو ہم علامہ یاسین قادر صاحب کے ساتھ ہیں اور جو اس طرح اندر پھیلا رہے ہیں انگلہ انگلہ لانت بھیجتے ہیں اور ان سے یہی کہیں کہ زندگی کا فروسہ نہیں ہر چکر حیدر کیا کی گئے آخرت بھی سمر جائے گی یہ فریضہ عدا کی گئے ہر لاکھ سجدے کیے جائیے شرد بخش نہ ہو پائے گی جانت سجدے کیے جائیے شرد بخش نہ ہو پائے گی یہ محمد کا فرمان ہے ان کے دھر سے وفا کی جائے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد یہ محمد کا فرمان ہے ان کے دھر سے وفا کی جائے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد ہاں پہ ہوتا ہے دوستوں ہر دو فریدین میں اس ہی ہاں پہ ہوتا ہے دوستوں کون جنگ جمل میں مگر ہاں پہ تھا مسئلہ کیجئے کون جنگ جمل میں مگر ہاں پہ تھا مسئلہ کیجئے یا علیؑ آپ مختار ہے انبیاء کے مددگار ہے یا علیؑ آپ مختار ہے انبیاء کے مددگار ہے ہر جتنے مومن میں اکتا خوشا انبیاء جت روا کیجئے انبیاء مومن میں اکتا خوشا انبیاء جت روا کیجئے جندگی کا خروسا نہیں جت رہ در کیا کیجئے آخر رکھی سمر جائے کی یہ فریضہ ادا کیجئے جرود کا محمد وعالی محبت صلوات اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد